بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ریسپی میں رول بائٹس کی ریسپی کے ساتھ ویلکم آج ہم نے رول بائٹس بنائے ہیں بڑی آسان سی اس کی ریسپی ہے یقیناً آپ کو پسند آئے گی اور اس کو ضرور پرائی کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک بھی کیجئے گا سبسکرائب اور شیئر بھی کیجئے گا تو اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں میں نے ہلکا سا نیم گرم پانی میں نے لے لیا تقریباً ایک کپ اس میں میں نے ایک چمس چینی کا ڈال دیا ایک پیکٹس میں ساشے اس کا میں نے یوز کیا اور اس کو پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے میں اس کو رائس ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی پانچ سے آٹھ منٹ کے بعد اسی میں میں نے تین سے چار چھٹکی جو ہے نا وہ نمک کا میں نے اس میں ایڈ کر دیا ایک میں نے اس میں انڈا ایڈ کر دیا تین کپ میں نے میدہ چھان کے ساف کر کے رکھا ہوا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیا دو کو گوند کے میں اچھی اس طرح سے تو ریڈی کر لوں گی دو کو ریڈی کرنے کے بعد میں اس کو رائس ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی آدھا گھنٹہ یا پھر 40 منٹ دوسری طرف میں نے پین میں چار سے پانچ چمچ آئل لے لیا اور ایک چمچ اس میں لسن اور ادھرک کا پیسٹ میں نے تین سے چار منٹ کے لیے پھرائی کر لیا ایک میں نے پیاس چھوڑ کر کے رکھا ہوا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیا دو سے تین منٹ کے لیے میں رول بائٹس کی پیلنگ تیار کر رہے ہیں دو سے تین منٹ کے بعد میں اس میں اب دوسری مسالہ جاتھ ایڈ کروں گی ایک چمچ میں نے اس میں نمک کا ایڈ کر دیا ایک چمچ ریڈ مرچ کا پاودر اس میں جائے گا ہاف چمچ اس میں گرب مسالہ جائے گا دو سے تین چھٹکی اس میں میں نے بلیک پیپر کالی مرچ ایڈ کر دیا چیلی فلکس یعنی دادر مرچ چمچ میں نے اس میں ایڈ کر دیا شملہ مرچ ٹوماتر اور بند گو بھی کو میں نے چاپ کر کے رکھا ہوا تھا وہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں میں تھوڑا سا اس کو جو ہے میں پرائی کروں گی پیاس کے ساتھ تاکہ اچھی طرح سے مسالہ جات بھی مکس ہو جائیں اور وہ ہمارا جو ہے سبزیاں بھی پک جائیں بوائل کر کے میں نے چکن رکھا ہوا تھا ریشہ کر کے وہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں دو سو گرام کے برابر میرا جو ہے وہ چکن تھا اس کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی اس میں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو تھوڑے دیر کے لیے ٹھنڈ آنے کے لیے بھی چھوڑوں گی اور اس میں سویا ساس کے میں نے دو چمچ ٹال دیا ایک چمچ میں نے چلی ساس کو اس میں ایڈ کر دیا دو چمچ اس میں جو ہے میں بینگر یعنی سرکا جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں مزید سپائس کے لیے اچھے ٹیسٹ کے لیے میں نے اس میں ایڈ کر دیا اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہلاکہ گرم گرم جو ہے نا وہ اس میں میں مکس کروں گی اور تھوڑی دیر ٹھنڈ آنے کے بعد اس میں میں نے تین سے چھوڑ چمچ مایونیس کے جو ہیں ڈال دیا کیچپ کے بھی دو سے تین چمچ جو ہے نا وہ اس میں میں نے ایڈ کر دیا اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے یہ ہماری پیلنگ تیار ہو گئی ہے اس کو میں ایک سائٹ پہ رکھوں گی دوسری طرح ہم اپنی ڈو چیک کرتے ہیں جو بڑی اچھی سی جو ہے نا وہ رائس ہو گئی ہے اس میں سے ہم ایر چو ہے نا وہ نکال دیں گے ڈو کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہم ایر نکال کے تو اس کا پیڑا بنا لیں گے اس کو اب میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ خوشک میدہ لگا کے اس کی ایک روٹی تیار کر لوں گی بیلن کے ساتھ بڑی سی اس کی میں نے جو ہے نا وہ روٹی بیل کے تیار کر لی ہے تو سینٹر سے اس کو میں کٹر کے ساتھ جو ہے نا اس کو دو ہی سے کر رہی ہوں روٹی کے اب اس میں جو میں نے فیلنگ تیار کی ہوئی تھی وہ سینٹر میں رکھیں گے ہم اس کے ہم نے رول بنانے ہیں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو پلیز پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا یہ ریکویسٹ ہے آپ کی اور آپ کی طرف سے یہ ہمارا ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے بڑی میند کے بعد ہم آپ کے لیے اچھی ریسیپی لے کے آتے ہیں تو پلیز ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اس میں میں نے فیلنگ ڈال کے تو رولز کو میں نے بند کر دیا دونوں سائیڈ سے اچھی طرح سے سیٹ کرنے کے بعد اب فوک کے ساتھ اس کے اوپر میں ہلکا ہلکا سا فوک جانوو پریس کر کے خوبصورتی کے لیے اس پہ جانوو لائنز کریئٹ کروں گے دونوں رولز پہ اس کے بعد ایک کنڈا میں نے پھینٹ کے رکھا ہوا تھا بریش کی مدد سے اس کو میں اچھی طرح سے رولز کے اوپر لگا رہی ہوں اب میں اس کو کٹر کے ساتھ جو ہے نا بائٹس میں ڈیوائیڈ کر لوں گے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد دوسری طرف میں نے ایک جو ٹری ہے اس کی اوپن کی اس کو میں نے ریڈی کر کے رکھا ہوا اس پہ آئلنگ کی ہوئی ہے اس پہ یہ سارے بائٹس جو ہیں وہ میں رکھ دوں گی اس کو آپ پتیلے میں یا کڑائی میں بھی بیک کر سکتے ہیں بلکل بائی میتھٹ ہے کہ ایک برطن اس میں رکھے نیچے تو اس کے اوپر آپ نے جو برطن تیار کیا ہوا ہے اپنے رول بائٹس والا وہ رکھ دیں تو اس پہ تھوڑا سا ٹائن زیادہ لگتا ہے اس کو بند کرتے ہیں بلکل دم پہ چلا رکھ کے یہ ہم نے آوان پہ وان سکس ٹری گری پہ اس کو پری ہیٹ کیا پانچ منٹ کے لیے اور تقریباً تھرٹی سے تھرٹی فائل منٹ کے بعد یہ ہمارے جوینر ریڈی ہو گئے اور یہ آپ کے سامنے ہیں بڑے اچھی لک دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی بہت مزیدار ذائکے دار تھے آپ کو میری ریسیپی پساند آئے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پلیز پلیز سبسکرائب کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا میری ویڈیو کو اور شیئر بھی کیجئے گا یہ میں آپ کو توڑ کے چیک کراؤں گی کہ اندر سے ہی جو ہے نا وہ کیسی ہے ہماری جو ہے نا بائٹس تیار ہوئے ہیں اندر سے بھی ہماری بائٹس جو ہے نا وہ بڑے پیارے کھوک ہوئے تھے یہ آون میں اس کا کلر بہت اچھا ہے تھوڑا سا کم کلر آتا ہے کڑائی میں یا پتیلے میں اس کو کوک کریں تو